گونھ کتیرہ اور یہ دیکھئے توخم پلنگا میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گلاس کے لئے آپ نے ایک چاہے کا چمچ گونھ کتیرہ ڈالنا ہے اور ایک ہی چاہے کا چمچ گونھ کتیرہ ڈالنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھئے یہ تو کم پلنگا ہوتا ہے اچھے اس میں میں جلدی سے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ بھیک جائے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گلاس میں آپ ایک ہی گلاس میں بنا سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا جد میں بھی بنا سکتے ہیں چکے مجھے ایک ہی گلاس چاہیے تو میں اس میں یہ بھول کر رکھوں گی یہ تقریبا 15-20 فیلنٹ ڈھیکار ہے تو یہ اس کے بعد خودی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ہوں جو میرے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں نے آپ کو کٹلس بنانے بتا ہوں کیسے دل گیا جو میرے کہ بہت پسند آئے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بنایا تھا جناب یہ توکم بلنگا اور اس کے ساتھ گون کتیرہ ڈال کے یہ دیکھئے کتنا بچ میں آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ کو دونوں چیزیں تکم بلنگا اور گون کتیرہ ان کے جو قوائد ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی ساتھ ساتھ میں میں اس کو بنانا کا طریقہ بتاؤ گی اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤ گی کہ ان کے کیا کیا تاثیر ہے سپیشلی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہِ رمضان میں میدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے تضابیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلن ہوتی ہے تو اس طرح کی تمام قسم کی اسٹرمک کے ہر قسم کی ماہِ رمضان کی پرابلم کے لیے اگر آپ ایک واحد علاج یہ پیلیں یہ میں نے روکزہ میں ڈالا ہے اور اگر آپ یہ ایک گلاس پی لیں اگلاس بہت ہے زیادہ بنا کے پینے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں ہم اپنے جان میں ہی بنا رہے ہیں اور جان بھی کیا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے پرہز زیادہ ملکے سے بھی پرہز کریں زیادہ تلیوی چیزوں سے بھی پرہز کریں اور یہ تو ایسی بہت فرد انگیز مشہوب ہے روکزہ میں یہ دو چیزیں ملا کے جب آپ پییں گے اس کو ہلا ہلا کے پینا ہے جب آپ اس کو پییں گے تو یقین مانیں آپ کو میدے کی کوئی بھی تطریف نہیں رہے گی میں آپ کو ٹیسٹ تطریف کو بتا دیا ہمم یقین مانیں ایسے لگتا ہے جیسے نا دھو کے اندر وہ جو ہے وہ پیاس اسنی شدید رکھتی ہے ایسے دھو تک تمانیت محسوس ہوتی ہے تھندک پہنچتی ہے تو اب ایسا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ میں اس کے جو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں جو بھی اتخم بلنگا اور اس کی جو خاصیت ہے گون کتیرہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ یہ ویڈیو اینجز تک دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیج کو بھی لائک کیجئے مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی فرمائش اگلی ہے چیز مرجس آپ کو بنا کر بتائیں تو جنہ آپ بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے دیجئے اجازت میں ذرا انصاف کر دوں جی سب سے پہلے میں آپ کو تکم بلنگا کے بارے میں بتاؤں گی تکم بلنگا بیسکلی یہ ہمارے جو گرمیوں میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا استعمال یہ ہمارے جسم کی گرمی کی شدر کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کا درجہ حرارت کو بہت بحث رکھتا ہے اس کو بڑھنے نہیں دیتا اس کے علامہ دودھ کے مقابلے میں اس میں پانچ کنہ زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے وائٹمن سی بھی دودھ کے مقابلے میں پانچ کنہ زیادہ اس میں موجگت ہوتا ہے پوٹیشیم اومیگا تھری سے یہ بھرپور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی بیماری جو ہوتی ہے کمزوری آرثران رائٹس اس کو کہا جاتا ہے اس کے درد میں بہت زیادہ آرام دیتا ہے نیم کو بہت بہتر کرتا ہے آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے آج کل کرونا کی وجہ سے اتنے پرابلمز آ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایمیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ بھی ایک اچھا نستہ ہے اس کے علاوہ وہ ہی ہم نے بتایا آپ کو کہ ہر چیز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے میڈک میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اب یہ تو جناب تخم بلنگا ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا ملتا ہے ماتل سے آپ لاسکتے ہیں اور میں آپ ایسی ایسی گون کتیڑھ ہوتی ہے گون کتیڑھ ہے کو بساب تکلیف میرے سے بھی بے بے بہترک بڑ نسو ہوتا ہے بہرحال جی گوند کتیرہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایسی ایک ایسی گوند سی ہے اس کو گم بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ گرمی میں جسم کو تھنڈا رکھتا ہے اور سردی میں بلکل گرم رکھتا ہے جسم کو جتنا ہمیں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے نا جی بات کہ گرمیوں میں جسم کو تھنڈا رکھتا ہے اور سردیوں میں جسم کو گرم رکھتا ہے اس کے علاوہ گرمیوں میں جب لو لگ جاتی ہے لو لگتی ہے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں سن سٹوک ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بہت اس صورت میں یہ جسم کے درجہ حرارت کو فوری طور پر کنٹرول کرتا ہے یعنی بخار کو کم کرتا ہے اگر گوند کتیرہ کا اور تکم بلنگا کا اس کو شربت پلا دیا جائے تو وہ اس کے بخار کو بہت جلد کنٹرول کر لیتا ہے بخار کم ہونے لگتا ہے جسم تھنڈا ہونے لگتا ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ جلن جسم کی وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور یہ فوری طور پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کسی کو اگر لوز موشن ہے دستوں کی بیماری ہے حیزہ ہے اس میں یہ بہت آنام دیتا ہے اور اس کے علاوہ جسم کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے گوند کتیرہ اور اس کے ساتھ جناب سکن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں سکن کے لیے بہت اچھا ہے یہ مختلف قسم کی بیوٹی پروڈکٹس میں بھی یوز آتا ہے میں آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گی اس میں بھی لیکن اس کے ساتھ سا جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ ہماری سکن کو بہت ینگ کرتے ہیں جناب یہ دیکھئے یہ اس کے شکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں آپ ایسے جیلی کی طرح کی شکل ہے اس کی گوند کتیرہ اور وہ مکس ہو چکا ہوگا ہے بلکل جیلی کی طرح یہ جیلی کی طرح ہے اب اس میں جلدی سے آدھا لیموں میں اس میں نے چوڑوں گی اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں حسبے زائکا میں اس میں دو سے تین چمچ چمچ بھی بہت ہیں چار ڈالنا چاہتے ہیں جیتا آپ پیتے ہیں اسی حساب سے لیکن میرے خیال میں یہ بہت ہے یہ میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ اس میں میں یہ لیموں نے چوڑوں گی اور اس کی لاز کو میں پانی سے بھر لوں گی اور اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے